نمشکار آج میں پھر آپ کے سامنے پورے بھارت کی منڈیوں کا آلو کا ریٹ لے کے آیا ہوں پوٹیٹو ریٹس اور آپ یہ دیکھیں گے کہ کئی منڈیوں میں بہت اچھا ریسپونس ہے تو آپ کو بس میری جو میں ریٹ بتاتا ہوں اس میں دھیان دینے کی ضرورت ہے تھوڑا سا اور ایک بات پھر میں کہتا ہوں کی سائز، قوالٹی اور ویرائٹی کے حساب سے ویریشن بہت زیادہ ہوتا ہے آلو کے ریٹوں میں تو آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ جو میں بتا رہا ہوں اس میں دس پانچ پرسنٹ کا اوپر نیچے ہو سکتا ہے تو زیادہ سمینہ لیتے ہوئے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آج کی ڈیٹ آٹھ چار اکیس کا میں بہاو بتانے جا رہا ہوں سٹارٹنگ میں چھپکٹیز گل سے کرتا ہوں تو راج منزن گاؤں جو تیس ٹرن آوک ہے اور پندرہ سو یہاں کا ریٹ رہا ہے گجرال میں داہود جو ہے پچاس ٹرن آوک ہے ایک ہزار سے پندرہ سو ریٹ رہا ہے خمبط پانچ ٹرن آوک ہے ایک ہزار سے گیارہ سو ریٹ رہا ہے پادرہ سولہ ٹرن آوک ہے ساس سو پچاس سے تیرہ سو ریٹ رہا ہے راجکوٹ دو سو پچاس ٹرن آوک ہے چھہ سو پچاس سے دس سو پچاس ریٹ رہا ہے سورت چھہ سو اٹھتر ٹناوک ہے سات سو سے بارہ سو پچاس یہاں کا ریٹ رہا ہے ودھاون چالیس ٹناوک ہے ایک ہزار سے سترہ سو پچاس ریٹ رہا ہے تو یہ رہی گجرات کی منڈی اس کے بعد ہم ہریانہ کی منڈی آتے ہیں تو گرگاؤں میں پچپنٹ اناوک رہی ہے چار سو سے آٹھ سو ریٹ رہا ہے اس کے بعد ہمانچل پردیس کی بات آتی ہے تو ہمانچل پردیس میں چمبہ جو ہے اس میں سات ٹناوک رہی ہے تیرہ سو سے پندرہ سو ریٹ رہا ہے ہمیرپور میں تین ٹناوک رہی ہے نو سو سے ایک ہزار ریٹ رہا ہے اور سولن میں سات ٹناوک رہی ہے چھہ سو سے آٹھ سو ریٹ رہا ہے اب جمہو اینڈ کسمیر کی بات کر لیتے ہیں تو پورم پورم چون ٹناوک رہی ہے سات سو سے بارہ سو ریٹ رہا ہے اوڈھمپور 18 تن آوک رہی ہے 900 سے 1100 ریٹ رہا ہے کرناٹکا کی بات کریں تو یہ بہت ہی important market ہے اس پر دھیان دینی کی ضرورت ہے بنگلور 911 تن آوک رہی ہے 1200 سے 1300 ریٹ رہا ہے چکمنگلور 5 تن آوک رہی ہے 1180 سے 1590 ریٹ رہا ہے اس کے بعد حبلی 96 تن آوک رہی ہے اور 1400 ریٹ رہا ہے اس کے بعد ہم کرناٹکا میں آتے ہیں تو کرناٹکا میں پیروم برور 60 تن آوک 1400 سے 2400 ریٹ رہا ہے پلیم 50 تن آوک 1800 سے 2000 ریٹ رہا ہے پلکڑ 3 تن آوک 2600 سے 3000 ریٹ رہا ہے اور کدنگلور 8 تن آوک 1800 ریٹ رہا ہے اس کے بعد مہاراشترا میں آتے ہیں تو مہاراشترا کی منڈیوں پر دھیان دینی کی تھوڑی ضرورت ہے کیونکہ آوک بھی اچھی ہے اور ریٹ بھی اچھی ہے تو چندرپور 40 تن آوک 1300 سے 1500 ریٹ رہا ہے جنہار 27 تن آوک 500 سے 1510 ریٹ رہا ہے پونے 460 تن آوک 800 سے 1600 ریٹ رہا ہے اور واسی جو ہم سب کی فیوریٹ منڈی ہے نیو ممبوئی 953 تن آوک 900 سے 1700 ریٹ رہا ہے تو اس پہ دھیان دیجئے بھنگلہ اور نوی ممبوئی ٹھیک ہے کسان لوگ دھیان دیں تھوڑا سا پھر دلدی کی آجات پر منڈی کی بات کریں تو 1035 تن آوک 360 سے 1100 ریٹ رہا ہے اڑیسہ پہ آتے ہیں اور اڑیسہ کی منڈی ہے بھدرک 104 تن آوک 1200 سے 1200 ریٹ بولنگری 9 تن آوک 1400 سے 1500 ریٹ چندہ بالی 60 تن آوک 900 سے 1000 ریٹ دوسورہ 60 تن آوک 1400 سے 1500 ریٹ اب راجستان میں آ جاتے ہیں تو سری گنگا نگر 50 تن آوک 600 سے 800 ریٹ جائپور 800 سے 1200 ریٹ ویسٹ بنگال کی بات کر لیتے ہیں تو سلی گوڑی 381 تن آوک 600 سے 1100 رامپور ہٹ 40 تن آوک 780 سے 820 مدنیپور 18 تن آوک 810 سے 830 اور کالا گھاٹ 29 تن آوک 1060 سے 1100 جار گرام 32 تن آوک 840 سے 1040 بھیر بھوم 51 تن آوک 800 سے 1000 بیل دنگا بیل دنگا 55 تن آوک 950 سے 970 بینکورہ 32 تن آوک 900 سے 950 اور آسن سول 24 تن آوک 700 سے 800 اب اترہ کھن کی بات کرتے ہیں تو دہرہ دون 84 تن آوک 400 سے 800 اور رشی کے 32 تن آوک 600 سے 750 اب اتر پردیس کی وسترد جانکاری لے لیتے ہیں بہت سارے ڈسٹرک میں جو سیل ہوئی ہے اس پر پوری کی پوری جانکاری ہے تو وزیر گنج وزیر گنج 75 تن آوک 650 سے 740 تلسی پور 43 تن آوک 780 سے 850 ٹانڈا 60 تن آوک 800 سے 950 سیتا پور 450 تن آوک 500 سے 750 سکوہ آباد 800 تن آوک 720 سے 780 ساملی 55 تن آوک 712 سے 900 ساداباد 225 تن آوک 640 سے 840 سنڈیلا 300 تن آوک 670 سے 750 سہارنپور 65 تن آوک 750 سے 880 راوارڈ گنج راوارڈ گنج 110 تن آوک 540 سے 770 رائے ورینی 21 تن آوک 760 سے 800 پکھرائیان 25 تن آوک 750 سے 900 روپے نویڈا 75 تن آوک 600 سے 900 روپے نواب گنج 29 تن آوک 750 سے 1400 مجفر نگر 40 تن آوک 750 سے 900 مراد آباد 360 تن آوک 630 سے 730 مین پوری 85 تن آوک 660 سے 865 لکھنو 140 تن آوک 800 سے 900 لکھین پورکھیری 2400 تن آوک 760 سے 830 خرجہ 115 تن آوک 750 سے 850 خلیل آباد 80 تن آوک 675 سے 900 کنوج 450 تن آوک 700 سے 780 جونپور 86 تن آوک 820 سے 865 675 حمیر پور 150 تن آوک 700 سے 800 گورکپور 120 تن آوک 850 سے 1000 گونڈا 139 تن آوک 800 سے 900 گولا گوکرنات 80 تن آوک 660 سے 860 گاجی آباد 100 تن آوک 825 سے 880 اٹاو 180 تن آوک 665 سے 885 اٹا 60 تن آوک 650 سے 800 بارہ بانکی 29 تن آوک 770 سے 807 بلنامپور 58 تن آوک 750 سے 850 آجمگاڑ 150 تن آوک 800 سے 900 اوریہ 50 تن آوک 700 سے 900 علیگر 200 تن آوک 720 سے 820 تو یہ رہی پوری وستری ڈیٹیل کہ کون سی منڈی میں آلو کا کیا ریٹ رہا ہے ویسے آج فیر میں بتا دوں کسی بھی میکزین میں کسی بھی انگلیس اکوار میں آلو کے بارے میں ابھی کوئی جانکاری نہیں چھپ رہی ہے جیسے ہی کچھ نکلے گی میں آپ کے سامنے ضرور پرستت کروں تب تک کے لئے نماشی